انڈیا نیوز کا ایک ایسا خلاصہ جس میں چیک چلاہت نہیں ہے لیکن ہاں یہ ماہ ویسپوٹک خلاصہ ہے جس میں ناٹک نوٹنگتی نہیں ہے لیکن یہ ایک سلوزف خلاصہ ہے جس میں کسی بھی طرح کا ڈراما نہیں ہے لیکن یہ خلاصہ اتنا بڑا ہے کہ اچھی اچھی سیاست کی چولیں ہل جائیں گی خبر ہاتھرس کانٹ کی ہے ہاتھرس معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے انڈیا نیوز کے پاس پیڑتا کے بھائی کی کال ڈیٹیل سے بڑا خلاصہ ہوگا جس کے مطابق پیڑتا کے بھائی اور مکیاروپی سندیب کے بیچ ایک سو چار بار سے بھی زیادہ بات ہوئی ہے ادھر ہاتھرس کیس کی جانچ کر رہی ایس آئی ٹی کو دس دنوں کی اور محلت مل گئی ہے وہیں یوپی پولیس اور پیڑتا کے میڈیکل ریپورٹ میں ریپ کی بات سے انکار پر بھی کئی سوال کھڑے ہو گئے دوسری طرف یوپی سرکار ہاتھرس کے پیچھے دنگے کی سازش بتا رہی ہے تو پھر اس سازش کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا یہی بہت بڑا سوال ہے ابھی کا ہاتھ کس کا تھا دنگے کے پیچھے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پیڑتا کے بھائی اور آروپی کے بیچ اگر سو بار سے بھی زیادہ بات ہوئی ہے اس بات کے پیچھے کا راز کیا ہے لیکن بریکنگ نیوز سے کریں گے شروعات ہاتھرس کیس پہ پیڑت کے گھاہ پہنچی ایس آئی ٹی کی ٹیم پیڑت پریوار سے بات کر رہی ہے ایس آئی ٹی کی ٹیم آج مکھی منطری کو ریپورٹ نہیں سوپے گی ایس آئی ٹی سرکار نے ایس آئی ٹی کو دیا ہے دس دن کا ایکسٹنشن اب تک سات دن جانچ کر چکی ہے ایس آئی ٹی کی ٹیم اور یہ جو سپیشل انویسٹیگیوشن ٹیم یعنی ایس آئی ٹی ہے یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر کار کئی اینگل نکل کر کے سامنے آ رہا ہے فیڑتا کے پریوار کا کچھ اور کہنا ہے جو ایکیوز ہیں وہ بھی اپنی طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کانسپیریسی ہوئی ہے لیکن ان سبی خبیش کے بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہاترہ سے نام پت دنگا کرنے کی فراق میں تھے کئی لوگ جو پی اف آئی سے جڑے ہیں ایس ڈی پی آئی سے جڑے ہیں کئی چرم پنتیس سنگچنوں سے بھی جڑے ہیں اور چار لوگوں کو ایس آئی ٹی نے کل ہی آرسٹ کیا ہے ہاترہ سے لے کر کے یو پی کی راجدانی لکنوں میں کیا چلا ہے ہاترہ سے میرے ساتھ انڈی ایو سمواد آتا ہے ایشوریہ جڑے ہیں اور اس کے علاوہ لکنوں بھی ہم چلیں گے جہاں سے ویجی مشترہ لائیو ریپورٹ کر رہے ہیں ایشوریہ پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے ایس آئی ٹی آچ کا کیا کر رہی ہے پہلا مجھے یہ بتائیں اور دوسرا یہ بھی بتائیں آپ کی پیڑیتہ کے بھائی اور آروپی کے بیچ اگر پچھلے چھے سات آٹھ مہینے میں سو بار سے زیادہ بات چیت ہوئی ہے اس کے معنی کیا نکالے جا رہے ہیں اندر کی خبر کیا ہے بلکل اس پورے ہاترہ سکانڈ میں کئی بار کئی بڑے موڑ آئے اور اسی موڑ کو دیکھتے ہوئے کل ایس آئی ٹی ٹیم نے اور دس دنوں کی محلت مانگی تھی اور بھی ان کو اینگلز کو کور کرنا تھا اور اسی وجہ سے اتبردیش شرکار نے کہی نہ کہی ان کو محلت دی ہے کہ دس دن آپ اور جارج کریے اور پھر اس کے بعد فائنل ریپورٹ سمیٹ کریے لیکن جو کل رات کو آئی ٹی وی نیٹ ورک کو جو خبر ہاتھ لگی تھی اس میں اس صاف طور پر یہ دیکھا گیا کہ اکٹوبر دوہزار انیس سے لے کر ایک سال تک ایک سو چار کالز کی گئی سندیپ جو ایکیوز ہے اور پیڈیتا کے بھائی کے بیج اب جب کل ہم پہنچے پیڈیتا کے پریوار سے ملنے اور ایکیوز کے بھی پریوار سے باتچیت کرنے اور جانے کی کوشش کری کہ آکر یہ ایک سو چار کالز کیو کیے گئے تھے اگر دونوں پریواروں کی بیچ میں کہنا گئی دشمنی تھی یا پھر کیا دوستی تھی تو دوست اگر ایک دوسرے کے تھے یا پھر گھنش سمبند تھے تو پھر اس طریقے کا حتیہ یا پھر اس طریقے کے آروپ وہ کیسے کر سکتا ہے یہ تمام باتیں تو ساب طور پر آروپی کے پریوار جنہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ایسا ایٹی کی جاج کرائے آپ سی بی آئی کی جاج کرائے اپنا کو ٹیسٹ کرا لیجئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو ان سبھی اینگلز کو اب خگالنے کے لیے ایسا ایٹی دوبارہ سے آج چھٹی بار پچھلے سات دنوں کے اندر گاؤں کے اندر پہنچی ہے اور اب وہ دوبارہ سے دونوں ہی آروپی اور پیڑت پریوار کے بیان درس کر رہی ہے انڈیا نیوز یہ جو سی دی آر دکھا رہا ہے نا ایک بار مجھے سکرین پر لے کر کے آئے مجھے سکرین پر لے کر کے آئے اور میری سکرین پر یہ بائیں طرف یہ جو سی دی آر آپ کو نظر آ رہی ہے نا کال ریکارڈ بہت کچھ بتاتے ہیں دو فون نمبرز ہیں وہ کال ڈیٹیل دکھائی ہے انبہ جو میرے بائیں طرف چل لہی تھی سی دی آر دکھایا سی دی آر میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے ہاں یہ بلکل یہی دکھانا چاہتا ہوں میں یہ بائیں طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کی ڈیٹیل آپ سمجھئے دو فون نمبر ہیں ان کے بیچ ہاں یہ دکھانا چاہ رہا تھا میں دو فون نمبر ان کے بیچ باسٹھ بار آٹگوئنگ کال گئی ہیں بیالیس انکومنگ آئی ہیں کل ایک سو چار کال ہیں دیکھیں آپ جہاں پر یہ پیلا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے نا ان پیلے نشان کو ہی انڈیا نیوز نے ٹریس کیا ہے اور یہ انڈیا نیوز ایکسکلوزیو ہے اور اسی کے ذریعے یہ پتا چلنا ہے یہ بھی ہم جانیں گے ایشوریہ کے پاس ایک سنوال کے لیے مجھے اور بھی جانا ہے اس کے بعد پھر لکناؤ کا رکھ کروں گا ایشوریہ سی ڈی آر سامنے آنے کے بعد سنا ہے کہ جو آروپیوں کے وکیل ہیں اے پی سنگھ جنہوں نے نربیہ کے آروپیوں کا کیس بھی لڑا تھا وہ اپنی چالبازیاں چلنے میں لگ گئے ہیں اور یہ بھی کہنے لگے ہیں شاید اے پی سنگھ کہ پیڑتا کو اس کے بھائی نہیں مارا ہے اس کا قتل پیڑتا کے بھائی کترہ سے ہی کیا گیا ہے کیا قانونی چالبازی میں بھی آروپی پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے لگاتار اے پی سنگھ کا یہی دعویہ ہے کہ پیڑتا کے بھائی نہیں ان کو مارا ہے لیکن سوال تب کھڑے ہوتے ہیں جب آروپی کے پریوار جن بھی لگاتار یہ بات کہہ رہے تھے کہ رامو جو ایک ایک کیوزد ہے وہ اس ٹائم پر جب آردات ہوئی تو اس ٹائم پر وہ اپنی کول سوریس ٹیکٹری میں کام کر رہا تھا دوسرا آروپی لفکش اس کی ماں سے کل آئی ٹی وی نیٹ فکر نے بات کری ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس ٹائم پر کھیت میں حل چلا رہا تھا تو یہ تمام باتیں اب ایس آئی ٹی بھی کہیں نہ کہیں اپنے نظر میں رکھی ہوئی ہے لیکن صاف طور پر کہنا ہے پیڑتا کے پریوار جنوں کا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو سندیب تھا اور جو تین جو انہیں ہیں ان کی یہ پوری ساجش ہے اور یہ پورے کیس کو ڈیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تمام دعوے کرنے کے لیے ابھی دیکھنا ہوئی ہے آئی ٹی وی نیٹ ورک کا یہ بہت بڑا خلاصہ ہے جو آشواریہ جائن بتا رہا ہے گراؤنڈ زیرو کے رپورٹ بھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ناٹک نوٹنکی نہیں ہوتی ہے یہاں صرف واقعی میں خلاصے ہوتے ہیں یہاں پر خلاصوں کی نام کی پٹی نہیں چلتی ہے یہاں پر واقعی خلاصے ہوتے ہیں اور اس لیے ہم ہیں آئی ٹی وی نیٹ ورک لکھنو کا روک کر لیتے ہیں اس خلاصے کے بعد مجھے یہ بتائیں یہ جو سی ڈی آر کے ذریعے پتا چلا ہے ویجائے اس کے بعد جو پولس محقمہ ہے کتنا زیادہ ہلا ہوا ہے ایس آئی ٹی کی جانچ کلے کر کے لکھنو سے جانکاریاں کیا ہیں پولٹیکل پریشر ابھی سرکار کے اوپر کتنا ہے سب کچھ بتائیں آپ لکھنو میں چل کے آ رہا ہے ہاتھ راس پر بلکل آپ کو بتا دے جیسے ہی یہ جانکاری سامنے آئی تھی کل سے جیسے ہم نے اس بات کو بریک کی جو باتچیت پیڈیتا کے بھائی اور ایکیوز کے بیچ میں ہوا ہے اس کے بعد ہی جو راجنیتک حلکوں میں حلچل تھی وہ کافی زیادہ بڑھ گئی اور آپ کو بتا دے جو سائٹی کو ریپورٹ سات دن میں سوپنے تھی اسی میں ہی یہاں پر دس دن کی بڑھوتری ہوئی ہے یعنی جو دس دن اترکت سمائے ملے ہیں کہیں نے کہیں انہی سب چیزوں کو لے کر سمائے دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے سات دن میں یہ کل شام تک فائنل تھا کہ آج سائٹی ریپورٹ تھوڑی دیر میں ہی مکہ منتری کو سائٹی جو ہے اپنی ریپورٹ سوپنے والی ہے لیکن اس پوری کال ڈیٹیل کی جیسے ہی بات چلی ہے اس کال ڈیٹیل کی جیسے ہی جانکاری آئی ہے اس کے بعد ہی جب یہ جانکاری اسائٹی نے یہاں پر پرمک سچیب گریہ کو دی تو اس کے بعد یہاں پر دس دن کا اترکت سمائے دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو جانچ کا دائرہ ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے یعنی پر ایسائٹی ایک بار فر سے ایکیوز کے گھر سے اور پیٹتا کے گھر سے دونوں ہی جگہ جا کر کے پوستاج کرے گی اور اس بارے میں وہ جانکاری لینے کی کوشش کرے گی کہ پہلے کے سبمند کس طرح کے تھے کس طرح کی باتچیت ہوتی تھی کس طرح سے پورا گھٹنا کرم تھا اس سمائے سب لوگ کہاں پر تھے جن آروپیوں کا نام لیا گیا ہے وہ لوگ کہاں پر تھے تو ان تمام چیزوں پر ایک بار فر سے دس دنوں کا سمیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر یہ وپکس جو ہے وہ سرکار کو نشانے پر لے رہا ہے سرکار سے کہہ رہا ہے امریک بھدوریا سماجبادی پارٹی کی نتا ہاتھرس کیس میں ایسائٹی جانٹ پر سماجبادی پارٹی نتا امریک بھدوریا نے کتنے سوال اٹھائے ہیں اور ہاں ایسائٹی کو دس دن کا ایکسنشن مل جانے کے بعد سماجبادی پارٹی نے گھیرنا شروع کر دیا ہے کیسے امریک بھدوریا کو سنیں کمال اتر پردیش کی سرکار کوئی بھی کام سمیہ سیما کے اندر پورا نہیں کر پاتی ہے ہاتھرس کیس میں سات دن کے اندر میں ایسائٹی کو جانچ پوری کر کے دینی تھی جو نہیں دے پائی اب دس دن کا سمیہ اور مانگ رہی ہے اس کے مطلب سرکار اور پرشاسن کے بیچ میں کئی نہ کئی کوئی تو سمسیہ ہے اور یہ سمسیہ اتر پردیش کی جنتہ کے لیے جیدہ چنتہ کا بشہ ہے لیکن ابھی کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے عام آدمی پارٹی کے ویدھائے کلدیپ کے خلاف کیس درج ہوا ہے ہاتھرس کے چندپا تھانے میں ایم ایل اے کلدیپ کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے مہماری ادینیم کے طاحت یو پی پولس نے کیس کیا درج کورونا سنکرمیت ہونے کے بعد بھی پیڑتا کے گاؤں گئے تھے کلدیپ انتیز ستمبر کو کورونا پوسٹیو ہوئے تھے کلدیپ کمار کورونا سنکرمیت ہونے کے بعد چار اکٹوبر کو ہاتھرس پہنچے تھے کیا ایشوریہ ہے میرے ساتھ ایشوریہ ہے ایشوریہ آپ کو لگتا نہیں کہ ابھی یو پی پولس کو ہاتھرس پولس کو ہاتھرس ایڈمنسٹریشن کو جو پولیٹیکل ٹوریزم ہے راجنیتک جو یاترائیں ہیں راجنیتک یاترہ کا سکھ بٹوڑنے کی کوشش جو چند لوگ کرنا ہے انہیں رکنا چاہیے کورونا سنکرمیت ہونے پر بھی عام آدمی پارٹی کے ویدھائک پہنچ گئے آرہینے تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے نا باقیوں کو بیمار کر دیں اس کے بعد سانو بھوتی کبھی اور جتا لیں گے بلکل کلدیپ جب آئے تھے مجھے یاد ہے میں بھی وہیں موجود تھا اور کئی میڈیا پرسنل ان کا انٹریو بھی لیا تھا دیکھیں کوئی بھی پولٹیکل ڈیلیگیشن آرہا ہے تو ہم ان کا انٹریو کر رہے ہیں کہ کیا گریفیانس شیئر کیے پریوار جنروں نے پیڑت پریوار نے کیا کچھ بات چیت ہوئی کیا کچھ ڈیمانڈ ہے یہ تمام باتیں ہم کر رہے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کی کون سا پولٹیشن یہاں پر آرہا ہے جو پہلے ہی سا ہی کرونا زنکرمیت ہے اور اسی کے چلتے ہیں اب چندپا پولش تھانے میں ان کو ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ان کے ساتھ بھی تمام کئی اور کارے کرتا بھی آئے تھے اور یہ واقعہ ہے شام کے لگبک ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کا جب پولٹیکل ڈیلیگیشن کو علاؤ نہیں ہے کیونکہ چھ ساڑھے چھ بجے کے بعد ایس ڈیم کے ساہف آرہز ہیں کسی بھی پولٹیکل ڈیلیگیشن کو علاؤ نہیں کیا جائے گا لیکن پھر بھی وہ زد کر رہے تھے بار بار اندر جانے کی ایس ڈیم سے بار بار بحث کر رہے تھے کہ ہمیں جانے دیتے ہیں ہم دلی سے آئے ہیں اور وہ تمام اپنے کارے کرتا ہوں کو لے کے بھی آئے تھے پانچ لوگوں کی انیمتی ہے ہمیں میک کو دیان ہے وہ دس سے پندرہ لوگوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اوکے ٹھیک ہے ایشورے آپ کا بہت بہت شکریہ ویجیہ مشترہ بہت بہت دھنیواد لکنوں سے ریپورٹ کر رہے تھے ویجیہ مشترہ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جیسا کہ میں نے کہا نا آپ سے کہ ہاتھ رس کی بیٹی کے انصاف کی بات ہم کرتے ہیں سشان سنگھ راگپوت کے پریوار کو انصاف کی بات ہم کرتے ہیں جو پیڑت ہوتے ہیں ان کے انصاف کی آواز ہم بنتے ہیں لیکن ہم چیکتے چلاتے نہیں ہم ٹیبل نہیں توڑا کرتے ہم ہاتھ نہیں مارا کرتے موٹی پٹیوں میں ہم جھوٹ نہیں چلائے کرتے ناٹک نوٹنگ کی ڈراما کرنا ہمارا کام نہیں ہے سیدھی اور سٹی خبر سچی خبر اگر آپ کو چاہیے تو صرف اور صرف انڈیاریوز پر آپ کو ملے گی ایک بریک